ہائے فرینڈز کیسے ہو آپ صاحب آج میں پھر سے حاضر ہوں آپ لوگوں کے سامنے ایک اپنی چھوٹی سی ویڈیو لے کر جس میں میں آپ کو موڈولر کچن دکھانے والا ہوں تو یہاں پر اس کچن میں ہم نے چمنی کی دونوں سائیڈ میں پروفائل دور دیئے ہیں جس کے اندر کلیر گلاس لگانے کے بعد میں اس کے باکس کے اندر پروفائل لائٹ لگائی ہے چمنی کے اوپر کی سائیڈ میں اوبرہائٹ اسٹوریج بھی دیا ہے کچن کے اوپر کی سائیڈ کے دور کو گرے لائمنیٹ سے فینس کیا گیا ہے چمنی اور پروفائل دور کو بلیک کلر میں لیا گیا ہے اور چمنی کے اپوزیڈ بھی اس کچن میں کچھ اسٹوریج بنایا گیا ہے یہاں پر اس کچن کا کورڈ ایریا بہت چھوٹا تھا یہ ساڑے پانچ بھائی دس فٹ کی کچن تھی یہاں پر اس کچن میں کلائنٹ کو زیادہ اسٹوریج کی ضرورت تھی تب ہی ہم نے اس ٹائپ سے اس کچن کو ڈیزائن کیا ہے یہاں پر بھی اس کچن میں لو ہائٹ اسٹوریج مل جاتا ہے اور یہاں پر اس سائیڈ میں نیچے کی سائیڈ میں بھی اسٹوریج بنایا ہے اس ایریا میں بھی آپ کو کافی سارا اسٹوریج مل جاتا ہے یہاں پر کچن کی سائیڈ میں ڈبل ڈور کے دو اسٹوریج دیے ہوئے ہیں جہاں پر آپ کو زیادہ سے زیادہ اسٹوریج مل جاتا ہے سامنے کی سائیڈ میں سنکھ والا ایریا ہے اب میں آپ کو چمنی کے نیچے والے ریک کی ڈرور اور ایکسسریز دکھا دیتا ہوں یہ بوٹل پل آؤٹ ہے اس کے بعد میں دو بڑی ڈرور اسٹور کے لیے دی ہوئی ہیں یہاں پر کچن کے ڈرور کے اوپر کوئی بھی اوپر سے ہینڈل نہیں لگایا ہے ایلمونیم پروفائل کو یہاں پر یوز کیا گیا ہے ایلمونیم پروفائل لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ڈرور یا ڈرور کے اوپر آپ کو کوئی بھی ہینڈل نہیں دکھائی دیتا یہاں پر ڈرور کے اندر ہم نے ہیٹک کے انوٹیک چینل یوز کیے ہیں اور یہ کٹلری باسکٹ ہے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں ویڈیو آپ کو کیسے لگا اور ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن پریس کر کے شینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں گوڑ بائی